گلبرگا شہر کے ملت نگر علاقے میں راشن دکان میں کئی مہینوں سے راشن نہ دینے پر ہنگامہ چل رہا ہے ملت نگر کی عوام اور ایریے کے ذمہ داروں نے بتایا ملت نگر میں موجود شاپ نمبر 205 راشن دکان میں بڑا گھوٹالہ چل رہا ہے مہینے میں ایک دن یہاں راشن دکان اوپن ہوتی ہے اور اس میں کئی لوگوں کو راشن نہیں ملتا پچھلے آفتے راشن کو لے کر یہاں ہنگامہ ہونے کے بعد ایک بڑا گھوٹالہ سامنے آیا ہے محلے کے ذمہ داروں نے فوٹ ڈیپارٹمنٹ سے اس راشن دکان میں راشن سپلائے کرنے والے چندرکان کے خلاف شکایت کی تو ایک بڑا سکیم کا کھلاسہ ہوا ہے ملت نگر سے وسی مکرم اور دیگر لوگوں نے گلبرگا ہیڈلائن سے بات کر بتایا پچھلے کئی مہینوں سے ملت نگر کی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے راشن دکان میں راشن سپلائے کرنے والا چندرکان ایک سال پہلے ہی سسپینٹ کیا گیا ہے اس کے باوجود یہ لگاتا ہے ایلیگل طریقے سے راشن سپلائے کر رہا ہے اور کئی غریبوں کا راشن بیچ کر کھا چکا ہے اس سکیم کے پیچھے صرف چندرکان نامی یہ شخص نہیں ہے بلکہ ڈی 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 اور فوڈ انسپیکٹر سے لے کر دیگر کئی آفیشل سی سکانڈ میں حصے دار ہیں وسی مکرم نے بتایا پچھلے ہفتے ہوئے ہنگامے کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ سسپینٹ ہوا چندرکان دیگر بڑے آفیسرز کی مدد سے ایلیگل طریقے سے ملت نگر کی راشن دکان میں گھوٹالا کر غریب عوام کو پریشان کر رہا ہے اس موقع پر ملت نگر کے ذمہ داروں نے کہا رشٹک ایڈمنیسٹیشن اور الیکٹرڈ ریپریزنٹیٹیو سے شکایت کر تمام لوگوں کے اخلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کیا جائے گا مزید جانکاری کے لیے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں راشن میںہت اور سب سے پریشان کر رہا ہے م�ٹ دو 빼ٹو مہینے کا راشن میں روکے دیکھیں ہم دیکھر کرے آئے ہیں بھی پیچھے کرے کر کوئی ساملے کا دیکھا موسیقا 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 اپنے آپ کو زیادہ زیادہ سمجھ رہے ہیں